اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو تریہتر کے آئین کے تحت جو فنڈیمنٹل رائٹس پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں ان میں ایک بے حد بنیادی حق جو ہے وہ جاننے کا حق ہے یعنی معلومات تک رسائی کا یہ ایک ایسا حق ہے جس کی بدولت ہر شہری اپنی حکومت کے بارے میں اصل حقائق سے اگاہ ہو سکتا ہے it means کہ حکومت کی کارکردگی حکومت کی شفافیت اور اچھی حکمرانی بارے اگاہ ہو سکتا ہے جاننے کا حق بنیادی طور پر احتساب اور جواب دہی کے عمل کو تقویت دیتا ہے سب سے اہم چیز article 19A right to information every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance آگے بات کی گئی کہ سابجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ جیسون ایبر رسٹکشنز ایمپوزڈ بائی لاہ اب اس بات کی انٹرپٹیشن میں جانے سے پہلے کیوں نہ ہم پاکستان میں حکومت کے مختلف اداروں کی معلومات تک رسائی کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو پہلے دیکھ لیں کہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے کانسٹوکشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری آرٹیکل نائنٹین اے ہے جو میں نے ابھی پڑھا بھی ہے اس کے بعد فریڈم آف انفرمیشن آرڈیننس یعنی ازادی معلومات کا آرڈیننس دو ہزار دو ہے اس کے بعد معلومات کی ازادی کا قانون دو ہزار چار ہے سندھ گورنمنٹ کی ازادی یعنی سندھ آزادی معلومات کا ایکٹ دو ہزار چھے میں بنا تھا بلوچستان آزادی معلومات کا ایکٹ دو ہزار پانچ اس سے پہلے بنا تھا اس کے بعد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دو ہزار تیرہ کی بھی آپ کاپی لے لیں اس کی جو سیکشن اس آرڈیننس کی سیکشن ایک سو سنتیس جو ہے وہ وہ آزادی معلومات یعنی جاننے کے حق کو ہر شہری کے اس کو واضح کر دیتی ہے اس کے بعد رائٹو انفرمیشن ایکٹ دو ہزار سولہ یہ بنیادی طور پر بنیادی قوانین ہیں جو ایک عام پاکستانی شہری کو کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات لینے کی آزادی دیتے ہیں اب معاملہ آ جاتا ہے سرکاری ادارہ کیا ہے سرکاری ادارے سے مراد فیڈرل یا پروینشل گورنمنٹ کی کوئی وزارت ہے وفاقی یا صوبائی حکومت کی کوئی ڈویین ہے کوئی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے بعد کوئی وفاقی یا صوبائی لیجسلیچر یعنی قومی اسمبلی ہے صوبائی اسمبلی ہے سیکریٹیریٹ ہے کوئی بھی گورنمنٹ کی انفرمیشن وہاں سے لیکن بات وہیں پہ ہے سبجیکٹو ریکولیشنز اور ریزنیبل رسٹکشنز امپوسٹ پائلہ اس کے بعد فیڈرل یا صوبائی حکومت کا قائم کردہ یا ماتحت کوئی بورڈ ہے کوئی کمیشن ہے کوئی کانسل ہے کوئی موسیبل کارپوریشن ہے کوئی لوکل باڈی ہے ان سب کی انفرمیشن جو ہے وہ رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت ہم لے سکتے ہیں کوئی فیڈرل یا صوبائی حکومت کا کوئی ٹربیونل ہو سکتا ہے صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کے تحت کوئی کارپوریشن ہے کوئی اندارہ ہے کوئی انسٹیٹوٹ ہے اس کی انفرمیشن تک رسائی جو ہے وہ نائن آرٹیکل نائنٹین اے اور جو ہم نے قوانین ابھی ڈسکس کی ہیں ان کے تحت پاکستانی کی ہر شہری کا حق ہے اب معاملہ ہے کہ کون سی ایسی انفرمیشن سے جن کا پاکستانی شہری جو ہے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ معلومات رائٹ ٹو نو کے زمرے میں آتی ہیں اب ایک پاکستانی شہری انکشاف سے مستثناء معلومات کے سوا کسی بھی قسم کی معلومات مانگ سکتا ہے سیکرٹ ڈاکومنٹس کی انفرمیشن نہیں لی جا سکتی ہے اب اس حوالے سے اگر ہم دو ہزار دو کی ازادی معلومات کی آرڈیننس کو دیکھیں تو اس طرح کی انفرمیشن آپ بطور پاکستانی شہری کولیکٹ کر سکتے ہیں کہ سرکاری رقم کو کس طرح اور کہاں خرچ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے یا بعض وقت سرکاری زمینوں کے اوپر کس آثارٹی کے تیت لوگوں کو الارٹمنٹس کی جاتی ہیں بعض وقت رہائشی علاقوں کو کبرش لائز کر دیا جاتا ہے تو اس کی ساری انفرمیشن ایک شہری لے سکتا ہے کتنے سرکاری سکول کتنے بجٹ میں چل رہے ہیں اور کتنے بند کر دیے گئے ہیں کسی بھی محکمے کا کتنا بجٹ ہے اور اس کو کس طرح سے اور کہاں کہاں پہ کن بنیادوں پر کہاں کہاں کون کون سے اس کے ہیڈز ہیں وہاں پہ ان کو خرج کیا جا رہا ہے اس کے بعد حکومت کے ٹھیکے کون کون کی اتنی رقم کے عوض اور کن بنیادوں پر حاصل کر رہا ہے یہ ساری انفرمیشن ایک پاکستانی شہری ٹریولنگ آلاؤنس ہے اس کی گاڑی ہے کرایا مکان ہے فارن ٹورز ہیں اس کے دفتر کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے مختلف سہر و تفریق کے لیے جو ایڈونچرز بعض اوقات یا تشہیر کی جاتی ہے کتنی رقم جو ہے وہ سرکار خرچ کر رہی ہے انٹرٹینمنٹ میں کسی مخصوص ادارے کسی انسٹیوٹ یا کسی جگہ پہ کوئی سرکاری عددار جو ہے وہ کتنی رقم خرچ کر رہا ہے اس کے بعد بجٹ کس طرح سے بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ صرف کیا جا رہا ہے کسی سکول ہسپیٹل یا سرکاری ادارے کے اخراجات کے حوالے سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں کسی پولیس ٹیشن کے اندر کرائم کی شرعہ کیا ہے عدالتوں میں جو پینڈنگ مقدمات ہیں ان کی انفرمیشن لے سکتے ہیں عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کتنے ہیں ریپ کیسز کتنے ہیں مجرموں کو سزائیں کس طرح سے دی جا رہے ہیں کیوں نہیں دی جا رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ بطور پاکستانی شہری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سرکاری ادارہ کس نویت کے لائسنس کس نویت کے ٹھیک کے کس نویت کی الارٹمنٹ کر رہا ہے یہ ساری انفرمیشن جو ہے یہ ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ کولیکٹ کر سکتا ہے اور سرکاری اداروں کی تحویل میں کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ کا درجہ حاصل کرنے والی معلومات یا ریکارڈ بشرتے کہ اس کو سیکرٹ ڈیکلیئر نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو انکشاف سے مستثناء قرار نہ دیا گیا ہو وہ تمام یہ بنیادی طور پر وہ محکمہ یا وہ ٹربیونل جو ہے وہ باؤنڈ ہے قانونی طور پر کہ وہ یہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ اس پاکستانی شہری کو دے گا آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل نائنٹی نے جو ہے بنیادی طور پر دو ہزار دس میں اٹھاروی ترمیم کے ذریعے قانون جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا تھا اور ہٹھاروی ترمیم کے ذریعے جو ہے دو ہزار دس میں یہ رائٹ ٹو انفرمیشن جو ہے یہ کانسٹریشن پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری میں جو ہے انسرٹ کیا گیا تھا اور جب کوئی شہری معلومات یا کوئی سرکاری ریکارڈ طلب کرتا ہے تو پھر وہ سرکاری ادارہ ایک اہل کارم قرر کرے گا جو مقدمات یا اس ریکارڈ کو جس کو طلب کیا گیا ہے وہ اس شخص کو حقیقی اور آسان رسائی جو ہے اس ریکارڈ تک اس ڈاکومنٹ تک مہیا کرے گا اور ایسا سرکاری اہل کار اس سرکاری ادارے میں نائنٹین گریڈ سے کم نہیں ہوگا یعنی ادارہ اپنے اعلی درجہ کے ایک افسر کو باقاعدہ طور پر اس بات پہ جوٹی پونٹ ہے کہ وہ اس انفرمیشن کو اس ریکارڈ کو پبلل کرے گا بزریہ ایک اپنے اوفیشل کے اور ہر سرکاری ادارہ اپنی جو سرکاری ویب سائٹ اس نے بنائی ہے اس میں ایک اپلیکیشن فارم جس کو اے پی پی اے جو ہے وہ کہا جاتا ہے فارم اے پی پی اے وہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگی کہ اس ادارے سے مطلقہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن کسی بھی شخص کو چاہیے تو وہ فارم فل کر کے اس ادارے سے لے سکتا ہے اور جو مخصوص اہلکار اس ادارے نے محسوس کیا ہے انفرمیشن دینے کے لیے وہ درہاز فارم اے پی پی اے حاصل مصول ہونے کے اکیس دن کے اندر معلومات فراہم کرے گا اور اس درہاز دہندہ کو فراہم کردہ معلومات کی نقل کارڈ کی اصل سے نقل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈیٹ اور اس اہلکار کے دسخت بھی ہوں گے اور اگر کسی وجہ سے انفرمیشن مہیا نہ کی جا سکیں تو پھر جو اپوائنٹیڈ آفیسر ہے وہ اپنا فیصلہ تحریری طور پر دے گا اور درہاز دہندہ کو اکیس دن میں وہ انفرم کرے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سیکرٹ ہے یا اس پہ کوئی رسکشن ہے یا یہ ریگولیشن ہیں میں کسی انفرمیشن جو اکیس دن کے اندر اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ نہیں دی جا سکتی اپنا فیصلہ تحریری طور پر دے گا اور اگر مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی ہیں کس دن کے اندر اندر تو پھر جو درہاز دہندہ ہے وہ اس ادارے کے سربراہ کو شقایت کر سکتا ہے اور سرکاری ادارے کا سربراہ اس شقایت کی وصولی کے تیس دن کے اندر تھرٹی ڈیز کے اندر اندر میں سرکاری ادارے کا سربراہ بھی کوئی کاروئی نہیں کرتا تو پھر فیڈرل یا پروینشل مستحب جو ہے ابرسمن جو ہیں ان کے پاس شکایت کنندہ جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اور موتصف کے پاس جب اپیل ہوگی تو وہ موتصف وفاقی ادارے کے خلاف ہے یا صوبائی ادارے کے پاس وہ صوبائی یا وفاقی جو صوبائی یا وفاقی شکایت جو موتصف ہے اس کے پاس اپیل کرے گا تو پھر وہ موتصف شکایت کنندہ اور متین کرتا اہل کار جو اس ادارے کا ہے دونوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد مناسب حکامات جو ہے وہ جاری کرے گا اور اسی بنا کے اوپر ہائی کوٹ ریٹس بھی مینٹینی پل ہوتی ہیں اور جہاں تک معاملہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو انفرمیشن کی اپلیکیشن دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ یقین کر لیں کہ آپ حکومت کے درست محکمے کو درست انفرمیشن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں اور درہاز کے اندر صحیح حکومتی ادارے سے اس کا ریکارڈ نام اور مدد طلب کر رہے ہیں مثال کے طور پر 21 جنوری 2016 سے لے کے آپ 21 جنوری 2017 تک گورنمنٹ ہسپٹل جس کا بھی آپ نام اس میں میڈیسن کی خریداری کے انوان کے تحت ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ اس سرکاری ہسپٹل میں چھ ماہ کے اندر یا تین ماہ کے اندر جو بھی میڈیسن کی خریداری کی گئی ہے اس کی مجھے ڈیٹیل دی دی جائے تو ایکوریسی ڈیٹس کی ایکوریسی اس جگہ کی اس محکمے کی جس کی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہیں پھر معلومات کو مخصوص انداز میں پوچھیں مثلا حکومت پنجاب کی وزارت ہے اس کا نام لکھ لیں گریٹ دس سے اٹھارہ تک کتنے ملازمین ملازمت پر بہنے باقاعدہ طور پر آپ لکھیں کہ وہ فلاں بندہ فلاں سے پاس ریکارڈ ہے وہ مجھے مطلوب اور کبھی بھی کوئی ایسے عام سوال نہ پوچھیں جس میں مختلف افراد کے نکت نظر کو شامل کرنا پرے مثلا میرے علاقے میں تعمیر شدہ اندرونی راستہ انڈر پاس جو ہے وہ اتنی خستہ حالت میں کیوں ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے اس انڈر پاس پر کتنا بجٹ پاس ہوا کتنی بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کے بعد لگا ہے ٹھیکے دار نے کتنا کس کس طرح سے وہ بل جو ہے وہ پاس کروائے ہیں یہ ساری انفرمیشن یعنی آپ نے سپیسیفکلی لینا ہے عام طور پر آپ نے اس کو نہیں لینا ہے اور مبہم قسم کی معلومات طلب نہیں کرنی چاہئے یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انڈر پاس فلان علاقے میں بننا ہے اس کے منصوبے کی جو ہے جو تفصیلات مجھے مہیا کرنے ایسے نہیں سپیسیفکلی بتائیں کہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا اور جو ٹھیکے دار تھا کس طرح انعلامی ہوئی اور کس طرح سے اس نے یہ ٹھیکا لیا ہے اور کس طرح پیسہ سیکشن کیا گیا اور کس طرح سے لگا ہے اور ایک بیس پچیس یا دس مختلف موضوع کے اوپر جو ہے اپنے اس میک میں سے معلومات طلب کرنی ہے ایسے بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان ہینڈ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وصولی جس میں تاریخ وصولی درش ہونی ہو اگر آپ کوریئر کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو کوریئر کی رسید سنبھال کے رکھیں کیونکہ آپ نے جو رسیونگ ہے اسی کے مطابق سے ہی آگے آپ نے فالو اپ کرنا ہے یا آپ نے جب اپیل کرنی ہے یا رٹ میں جانا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے کام آئیں گے بعض اوقات معاملہ اس طرح سے آجاتا ہے کہ رائٹ انفرمیشن کو سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ جناب یہ وہ معلومات ہیں بعض اوقات سامنے آجاتی بات کہ آپ نہیں جناب اس کو آپ نہیں لے سکتے مطالبہ نہ کر سکیں اب معاملہ اس طرح سے دیکھیں بعض معاملات واقعی طور پر جو ہے وہ سیکرٹ ہوتے ہیں اور اس کو رائٹ انفرمیشن سے استثناء حاصل ہوتا ہے تو اس میں پاکستان شہری ہیں آپ نے پاکستان کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی انفرمیشن آپ مانگ رہے ہیں جس سے پاکستان قوامی تعلقات میں کوئی نقصان یا کسی قسم کی امبیگوٹی پیدا ہو سکتی ہو تو اس طرح کی انفرمیشن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کوئی ایسی انفرمیشن آپ بطور پاکستان شہری طلب نہیں کر سکتے جس سے قانون کے نفاظ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کوئی آپ ایسی انفرمیشن نہیں لے سکتے کہ کسی جرم کے رتقاب پر جو ہے وہ اس طرف لیڈ کر رہی ہو اور کسی خاص مقدمے میں کوئی سراغ لگانے کوئی روک تھام کوئی تفتیش یا انٹیروگیشن کے عمل کے حوالے سے آپ انفرمیشن نہیں لے سکتے آپ پولیس سے اس کا مخبر نہیں لے سکتے ہیں کوئی اس سے متعلقہ کوئی ڈسکس نہیں کرائم کی انفرمیشن کے بارے میں آپ انفرمیشن نہیں لے سکتے ہیں اور معلومات کے کوئی سورس آپ ڈگ آٹ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کی انفرمیشن نہیں لے سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی معلومات جس سے کسی شخص کو قانون کی گریفت سے بچنے میں تعاون ہو رہا ہو اس طرح کی کوئی انفرمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں کسی سسٹم کو کسی پروپرٹی کو اگر کسی انفرمیشن دینے سے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ رسٹکشن میں آ جائے گا اس طرح کی کوئی انفرمیشن نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو کہ کسی شخص کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹروب کر سکتی ہے تو وہ بھی آپ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے کسی مجفزہ اقدام کسی ٹیکس کے بارے میں انفرمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں کوئی شرائع سود کے بارے میں آپ پروپر نہیں لے سکتے ہیں شرائع تبادلہ کے خاتمے یا اس کے اندر جو ترمیم ہے یا اقتصادی جو بھی فسکل پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کو قبل از وقت آپ ان سے انفرمیشن نہیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے پاکستانی معیشت کو واضح نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح کوئی انفرمیشن آپ کسی سرکاری ادارے سے نہیں لے سکتے ہیں جس کے ایکسپوز ہونے سے یا جس کی انفرمیشن لینے کے بعد کسی سرکاری ادارے کے جو اقتصادی مفادات ہیں ان کو شدید یا واضح نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس طرح کا جو انفرمیشن ہے وہ بنیادی طور پر نہیں لیے جا سکتی اس کے بعد کوئی ایسا بعض وقت ریکارڈ کسی میٹنگ کی کاروائی کے جو نوٹس ہیں آرزی طور پر اگر ریکمنڈیشن دی ہے کوئی راوپینین کسی نے دی ہے کوئی پالیسی بنانے کے لیے کوئی منٹس ڈسکس کیے گئے ہیں تو ریکارڈ آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اقتصادی کمپنیاں یا اقتصادی اداروں کے خاتاجات کا ریکارڈ آپ نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ تمام ریکارڈ جن کا تعلق دفاع کے ساتھ ہے فوجی تنصیبات کے ساتھ ہے یا کوئی دستاویزات جس کا کوئی بھی تعلق جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے وہ آپ ریکارڈ یا انفرمیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فیڈر گورنمنٹ کی طرف سے بعض اوقات کلاسی فائیڈ قرار دیے جانے والے جو ڈاکومنٹ ہیں جو ریکارڈ ہیں وہ آپ طلب نہیں کر سکتے ہیں کسی فرد کی ذاتی جندگی سے مطلقہ ڈاکومنٹ ریکارڈ آپ نہیں لے سکتے ہیں اور کسی ادارے کو اگر کوئی شخص اپنا نجی ریکارڈ دیتا ہے تو پھر آپ وہ بھی کسی تیسرے شخص کو نہیں کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس ادارے اور اس شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور کوئی بھی ایسا ریکارڈ ایسی انفرمیشن جو کہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ آتی ہے وہ بنیادی طور پر سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریسٹکشن ایمپوسٹ پائل کے زمنے میں آ جاتی ہیں بنیادی طور پر بات اس طرح سے ہے صاحب کہ کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی سی آرٹیکل نائنٹین اے کے مطابق ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات کی معلومات تک ذابطے اور قانون کی نافذ کرتا معقول حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے رسائی کا حق حاصل ہے اب اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو حکومت کی کارکرد کی بہتر بنانے کے لیے شہری کا معلومات تک رسائی کا حق جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ شہریوں کے اندر احتساب کا جو معاملہ ہے اس کو ساٹسفائی کیا جا سکے جان نے کہا کہ ایک ایسا بنیادی حق ہے جس کے ذریعے ہر شہری حکومت اور اس حکومت سے جواب دہی کے عمل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے اب اس حوال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل جاتا ہے جو آپ نے مانگا ہو مگر آپ کو وہ کبھی نہیں ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا ہو اور آپ کو چاہیے بطور ایک وکیل کے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو رائٹ تو انفرمیشن ہر شہری کا حق ہے تو آپ فوری طور پر مطلقہ میک میں سے یا مطلقہ لیجسلیشور سے مطلقہ کسی بھی انفرمیشن آپ پبلک امپورٹنس کے کسی میٹر پر لینا چاہتے ہیں آپ کا بنیادی حق ہے اور اس سوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ کراچی آئی کورٹ پیج ون ڈبل سیون پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ کراچی آئی کورٹ پیج ون ڈبل سیون کے علاوہ دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج سکسٹین ہے اور اس کے علاوہ پی ایل دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پاکستان پیج تین سو ایک ہے اور دو ہزار بارہ سی پیج سکسٹین ہے جو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ایوری سیٹیزن آف پاکستان آئیت 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 لیکن ویدن رسکشن این لیمیٹیشن ایمپوس بائی آئیت اسی بات کو پی دی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پیج تین سو ایک پی دی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پیج ٹو نائمت ٹو اور پی دی دو ہزار بارہ سپریم کورٹ پاکستان پی ڈبل اور دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج ایٹ سکس ٹو اور دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج ون ڈبل ایٹ زیرو جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ پبلک ایمپورٹنس کے میٹرز سے مطلقہ کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل سکتا ہے جو آپ نے مانگا ہو اگر آپ کو وہ کبھی نہیں مل سکتا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا یہ بنیاد ہے تو رائٹ انفرمیشن کے حوالے سے چند ایک گپ شپ ہم دوست لگا رہے تھے میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جو سجیشنز ہیں اپنے جو آپ کی قیمتی رائے ہیں اس سے ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کب شپ کے پروگرامات کو ایک نئی جہد میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ جیتے رہیے اللہ حافظ تینکیو